ہستیدہ ذکر کرن لگا جیس ہستیدہ اعلان ہے کہ قدمی حاضی ہی علا رقبت کل ولی جلہ کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن تے میرا قدم ہر ولی دی گردن تے تو خدا دی قسم شہر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی لے اے کوئی عام ولی نہیں اے وہ ولی نہیں جنہا ذکر نبی دی کر دے آئے جنہا ذکر نبی دی آل کر دی آئے حضرت امام حسن عسکری بارہ امامہ چوہیارویں امام سبجھو ہے امارات میں اللہ اکھیو والاں بولو دیتے ہیں علامہ عربلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی کتاب دنا تفریق الحاتر اس دن در ذکر کر دی حضرت امام حسن عسکری گیارویں امام انہاں نے بول ایک مسلحہ انہاں نے آپ نے ایک محتمال قابل اعتماد شخص نکول بلایا فرمایا اس مسلحہ نکول رکھی جس ویلے مرن لکے مسلحہ آکے دورتا جامی فرمایا حضرت امام حسن عسکری سمجھ نہیں آئی فرمایا پنیویں صدی چی پنیویں صدی دی انتر ایک جوان آئے گا جنہا عبدالقادر جلانی ہوئے گا فرمایا میرا مسلحہ عبدالقادر تک جس ویلے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی میں تھوڑا جہ تعارف کراندہ جاماں کئی بیلیاں نے تتارو سمجھیا شیخ عبدالقادر جلانی ہو حسنی نے جڑے باپ دی طرف ہو حسنی نے تے ماں دی طرف ہو حسینی نے یہ ذہنے چرکیا آپ حسنی اور حسینی سید نے تے شیخ عبدالقادر جلانی نے والد دانا ابو صالح تے والد دانا آمد الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تے دو نیک آپ نے واقعہ سنیا کہ ایک شیخ عبدالقادر جلانی نے جانا چاہتا جنہ صرف شیخ عبدالقادر جلانی نے دل اچھ خیال آیا کہ میں انجازت بغیر کھا دا تے وردہ سال موکری دی تھی تے سائیں آگیا اجے تاکہ دا جرمانہ پورا نہیں ہویا ایک لڑکی دن آلکا کرنا پوے گا جڑی دو محقہ چو نبی نہیں دو محقہ چو مازورے پیرا چو مازورے کننا چو ڈوڑی ہے تے جس میں نے کہا ہویا نا تے آپ نے وکیا شیخ عبدالقادر جلانی نے والد اگرامی کہ اے تے اکھا جو بھی ٹھیک ہے اکھا جو بھی ٹھیک ہے بیرا جو بھی ٹھیک ہے دوڑ کے گئے آپ نے فرمایا لگتا ہے تو سا رشتہ ٹھیک نہیں دیتا منا کیا وجہ کیے فرمایا کہ جیدہ رشتہ دیتا نے اے تے بالکل ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ہو چلے ہوں میں تاہا آکھے 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 وہاں اکھا جو نبی نہیں ہے آج تک میری دین کسی غیر مار کو اکھ نہ لیں نہیں تے دوری اس واسطے آکھا کہ آپ میری دین آج تک غیر مارم دی آواز کانہ نہ لیں سنی جیدی ماہ اتنی نیک ہوئے تے جیدہ باپ اتنا متقی ہوئے تے خود اے بیچو جمعنالا شیخ عبدالقادر جلانی بھرکا ہوں عجی شیخ عبدالقادر جلانی آپ دنیاں تے نہیں آئے سرکار خواہ بچائے حضرت ابو صالح عبدالقادر جلانی دے والد گرامی کناندی خواہ بچائے کہ آپ نے پتا کیا فرمایا آپ نے فرمایا یا عبا صالح اے ابو صالح مبارک ہوئی آتاک اللہ ابنان اللہ نے تنو ایج یا پتر ادا کیتا ہے وَهُوَ وَلِیشِ وَمَحْبُوبِ وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تَعَالَى جیڑا میرا ولی بھی ہے میرا معبوب بھی ہے اللہ دا بھی معبوب بھی ہے اور اگلی گاں بڑی سنن آلی ہے اگلی گاں توجہ دیں آل یہ کنی نہیں سننی تے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی دے والد خواہ بچ سرکار کی زیارت پر کر دینے آپ نے فرمایا سا یکون و شان انقریب تیرے پتر دی کتنی شان ہوئے گی کاشان الانبی کاشان الاولیاء والاکتاب اشارِ بلیتِ قطبہ لے درمیان تیرے پتر عبدالقادر دی ایت شان اسی کاشانی بین الانبیاء والرسول جو میں میں محمد تی شان نبیان تیرے سولان دے فرمایا تیرے پتر دیتنی شان ہوئے گی جس میں لے شیخ عبدالقادر جلانی آپ دنیا کے چریف لے کے آئے کہ آپ رمضان شریف دے اندر مادہ دو دنان پیتے رمضان شریف دے اندر مادہ دو دنان پیتے جس میں لے بدل بڑے ہوانا کہ لوگاں اچانتا پتہ نہ لگ گیا وہاں دن کے عبدالقادر جناتی تے گاٹ دور جوا بچے نے دودھ پیتا یا کوئی نہیں جو دودھ پیتا کہ آج روز آرہا کوئی نہیں جو دودھ نیاز پیتا کہ آج روز آرہا جس میں لے پتہ کی تا فرمایا آج میرے پتر عبدالقادر نے دودھ کوئی نہیں پیتا فرمایا آج رمضان دی پہلی تاریخ تیرے کل مشہور ہو گئی والا دن لل اشراف ہے کہ ایک ایج یا سید زادہ پیدا ہویا ہے کہ جڑا رمضان شریف دے اندر مادہ دودھ پینا نہیں دن گدر دے گئے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ابتدائی تعلیم جلان دے اندر حاصل کی ایک ایران دا ایک قصبہ ایک گوہ جنہو جلان بھی آتے ہیں تے گی لان بھی آتے ہیں جیم نال بھی تے گاف نال بھی اتھے آپ دی بلادت ہوئی جس میں لے آپ پیدا ہوئے تے چانتنا تو بات ایوی کتابہ دے اندر موجود ہے کہ آپ دے والد بچپن دے اندر دنیا تو تر گئے آپ دی والدہ مطرمہ اور آپ دے نانے حضرت عبداللہ سومئی انہ نے آپ دی تربیہ کی تھی شیخ حقوق قادر جلانی نے ابتدائی تعلیم آپ نے جلان شیخ دے اندر حاصل کی تھی اور آپ کو لئے پوچھیا گیا کہ توان قدر پتہ لگا کہ تُسری اللہ دے ولی ہو برمایت جس میں لے میرے عمر دا سال ہو گئی کتنی کچھا بولو کتنی دا سال فرمایا کہ میں مدرس سے دے اندر جا رہے ہیں کہ میں آواز سنیئے کوئی بلدہ بچے ہم وعدہ پہا افسہ بولی جللہ تعالی اللہ دے ولی واسطے جا چھٹ دے اللہ دے ولی واسطے جا چھٹ دے آپ نے فرمایا میں نے پتہ لگا کہ راب نے میرے ترکیٹہ کرم کیتا جس میں لے آپ بھی عمر ہو گئی اٹھارہ سال کتنی عمر اٹھارہ سال آپ اپنی والدہ کھل گئے فرمایا امی اگر اجازت ہوگے کہ میں کچھ تعلیم بور حاصل کرنا چاہنا کہ میں بغداد جانا چاہنا اس وقت تعلیم دا مرکز بغداد اور کتابہ دے در موجود ہے کہ اے جڑا بغداد شہر ہے نا اے ایران تو جتھے جناب عبدالقادر جلانی پیدا ہوئے اتھو تو لے کے بغداد اس جڑا سپڑا چار سو کلومیٹر کتنے سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر شہر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی والدہ کلو اجازت منگی سوجہ ہے نا اگرات میں جس ملے اجازت منگی تو ہاں نے پتا ہے جدھے گھر رونک ہکا ہوگے کو پتر ہوگے خدا دل تنے کی کردہ باہر کا ڈڑھ دے آپ دی والدہ نے پتر رسینے نہ لیا فرمایا پترہ ہو سکتا ہے آخری ملاقات ہے جس کو بات ملاقات نہ ہوئے کہ ماں نے آکھا پترہ اللہ تیرا عامی و ناصر ہوئے پر اپنی ماں دی ایک گل پلے بان نمی آکھے ماں وہ کیڑی ہے اے جی امامہ کار ساڑھے بوجھ دے دی انتر اومن اے جی ترمیت کرنا لیا اومن فرمایا میرے پترہ ساری زندگی جھوٹ نہ بولی اے چالی درم چالی دینار اے آگ نے این کمیر چاہ کے تلے سیئے دیتے اے تو سا بچ پنچ کتابہ دے در پڑھیا لیکن جیڑی میں گل کرنا چاہتا ہوں جس پلے اے جنابچہ بھی دینار سیتے کہ ماں نے آکیا تو براہ اللہ دے والے لیکن جھڑے چھکڑ آمن تو فان آمن تو جھوٹ بولنا مجھا بولو جھوٹ بولنا کہ آج کل دی امامہ تربیت کر دیا جکو نہیں آتا ہے جس پلے اتنی گل ہوئی شیخ عبدالقادر جلانی اور جس پلے حمدان دے علاقے پہنچے ایران کو بغداد درمیان ایک علاقہ ہے جدہ نائے حمدان میں بڑی ڈیٹیل ہی سمجھیں دا پہا حمدان دے پول پہنچے نا جڑے آج کل سید زادے اچھو دینے اوہ حمدانی کے علامے کیونکہ اس جگہ دن آئے اس واسطے جس پلے اس جگہ دن آئے مشہد ہے جڑے سید زادے مشہد چوائیں اوہ مشتی جڑے اچھ جگہ دن آئے اوہ حمدانی جس پلے آپ حمدان دے علاقے پہنچے نا تے ڈاکو آگئے اور سارے ڈاکو میں نے کافلا لوٹ لیا ایک بندہ چلتا چلتا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی چھوٹی کے یوں پڑا چلتا چلتا آیا انہیں ہمیں لڑکے تیرے کوئی کیے آپ نے فرمائے میرے کچھ جانی دن آج کچھ ہی عواز نہ آگیا کتنے دن آج کہ اللہ پاک ماف کرے اسہ سفر کردے پہ ہوگیا لیکن جائے ڈاکیٹری ہوئے تھا اسی موبیل بھی جرافنے بیس دینے ہیں اسی ہرشہ چھپونٹ دی کوشش کردے ہیں مطلب سو دوز ہو بات جا دیا لیکن قربان جواں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ماں تھی نصیحت تھا کہ بدرہ جھوٹ بولنا نہیں جس میں دوجہ آیا انہیں آکے آم بھی لڑکے تیرے کوئی کیے پہلا دعاس کے ٹور گیا انہیں آکے ہیں میرے پرچالی دینار میں وہ بھی مسکرا کے ٹور گیا کہ لڑکا سانوں بے وکوف پڑھا رہے جا کے آپ نے سردار مدسیا جا کے آ دینے سردار جی ایسے لڑکے بھی بڑی عجیب گل سوئی انہیں آکے ہیں یہ گل اے آتا ہے میرے پر چالی دینار کتنے دینار انہیں آزر سکتو ذرا جس میں لے آئے سردار آگے کہ لڑکے کیوں چھوٹ بول رہے ہیں فرمایا مہنگدی نہیں چھوٹ بولیا مہنگدی نہیں چھوٹ نہیں بولیا انہیں آگے تیرے بول کتنے فرمایا چالی دینار وہ ساکر کتنے عبدالقادر نے چولا چاہ دیا آپ نے کدڑی چکی تلے چالی دینار وہ سردار نے حرانوں کے پوچھے آگے اوئے لڑکے اگر بچانا چاہے ہیں بچا سکتا سان کی پتا کتنے ہیں ایک ادس کیا کیوں ہیں آپ نے فرمایا اوہ سردار جس میں نے گھروڑ پریا کہ میری امان میں اسی نے نا اللہ کے دعا دیتیا تے فرمایا میرے پترہ زنگیج کدے جھوٹ نہ بولی اوہ سردارہ میں تیرے یا لوے کھا یا ماہ دے فرمایا میں تیرے یا لوے کھا یا ماہ دے فرمایا لوے کھا خدا دی قسم کتاباں پھریاں پھریاں اے جملہ سون کے اوہ سردار دیت کا چوانس ہوا گئے اوہ ساکھا میں رب دا کتنا نافرما اے دکا جیا بچا ماہ دا کتنا فرما بردارے فرمایا لڑکے آئیتوبار میں سچی توبہ کی تھی تے سارے انواقیا بھائی تو ان کی جازت ہے آئیتوبار دل لیتے ڈکیٹی کرو دل لیتے توبہ کر لو انہاں کیا تو ڈکیٹی جو بھی شاڑا سردار آن تے توبہ دے میں جو بھی شاڑا سردار ہے حضرت شیف عبدالقادر جلانی آپ فرما دینے کہ اے پہلا کافلہ اور اے پہلا شخصہ جس نے عبدالقادر جلانی نے ہتھا تھے بیعت کی تھی اور سچی توبہ کی تھی تے قربان جاہاں کسی نے حضرت میاں محمد پاک شرامت اللہ تعالی آپ تے تو لو پوچھے آ کہ دولہ عبدالقادر جلانی نے کتنا فیار اے پہلاو جیے بارلالکبوس تے آپ نے کی برمایت کہ آل مولاد تیری دمگیتا اے پہلاو جلانی جلانی اے پوچھے محمد دائے اے صدقہ شاہر جلانی آؤ میرا بی رب تب قادر اے پہلاو جلانی آپ چلتے چلتے جدوں پگداد دل اندر گئے ہیں آپ آدھا تعلیم واسدے مدرسہ نظامیاں اُس دن در داخلہ لے آئے ہیں دن قدر دے گئے قدر دے گئے ایک دن آپ روح درستادہ نیا پھر آئے ہیں بچیاں دن آل جاؤں پھر آل ایک گرائیں اُتھو جناب دانے لے کے ہو اُتھو جنابِ والا مدرسے واسدے قرآن لے کے آجاؤں عبدالقادر جلانی رامت اللہ میں تعلیم آپ اُنا بچیاں دے نال چل پہنے ہیں جدو مسکلہ کے دن در پہنچے نے ایک اللہ دا ولی جنہیں اُدھیلی گا عبدالقادر جلانی دے چلتے پہئے ہیں وہ چلتا چلتا آپ دے کھولایا ہو آنکھیں کی آدھا ہے اے عبدالقادر تیڑے ہاک دے تالے موان تیڑے ہاک دے تالے موان اوک دیوی ہاک پھلا دے نئینے اوک دیوی ہاک پھلا دے نئینے دے عبدالقادر جلانی رامت اللہ ہی تعلیم آپ نے اپنے دل دے اندرے تائیا کی تائج مولا آج تو باگ کھانا ہوئے یا نہ ہوئے پڑی ہوئے یا نہ ہوئے آج تو آج عبدالقادر کسی پر لو منگیں گا نہیں کسی دے سامنے ہاک دے موسیقی